بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم بیک تو دوستو آج میں نے ایک نیا پارسل منگوایا ہے کچھ تھوڑا سا رپیرنگ کے مطلق سمان منگوایا ہے تو یہ دروگا والی ویب سائٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لہور کی ہے میرے حیال سے لہور کے مندے نے بنائی ہے تو لہور سے مال جو بیج دے دروگا بالا تو یہ آپ جو سرچ کر کے سے منگوا سکتے ہیں تو آپ اس کی میں کرنے لگوں انباکسنگ تو آپ کو کچھ رپیرنگ کا سمان اور کچھ چھوٹا پروجیکٹ بنانے جو بیٹری پیک کا تو اس کے مطلق سمان منگوایا ہے تو آپ دیکھتے جائیں میں آپ اس کی کرنے لگوں انباکسنگ تو انباکسنگ اس کی جو میں نے کر دی ہے تقریبا تو یہ ہے موبائل تو یہ جو نا انسولیشن سلیکان ہیٹ میٹ ہے جو مائل رپیرنگ میں کافی کام استعمال ہوتا ہے یہ جو نا ہیٹ رزیسٹنس کافی رکھتا ہے اگر گرم چیز ہو گر بھی جائے اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ فولڈ بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے آپ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں دائرے تو وہاں پر آپ جو نا سکریو بغیرہ کو لگا سکتے ہیں ادھر پیچ بغیرہ جو نا رکھ سکتے ہیں ادھر جو نا سکریو لگا کر آپ جو نا کام اپنا جو نا کر سکتے ہیں اسے فولڈ بھی ایسے کر سکتے ہیں وہ پرابلم نہیں ہے یہ جو فلیکسی بل جو نا بلب ہولڈر ٹھیک ہے فلیکسی بل بلب ہولڈر یا لائٹ ہولڈر ٹھیک ہے آپ نے فار ایسیمپل اگر دیوار میں پیچھے لگا ہوا ہے ہولڈر یا اوپر لگا ہوا ہے تو آپ اس کو پیچھے جو نا ہولڈر کی جگہ پر اسے ٹائٹ کر دیں اس کی چوڑی کو آگے بلب لگا کرنے سے فلیکسی بل ہے آپ جدر جہاں اسے موڑ سکتے ہیں پھیر سکتے ہیں آپ جدر جہاں اسے پھیر سکتے ہیں اس کی تقریبہ نے ایک فوڈ جو نا لمبائی ہے اس کے بعد یہ ہے ٹینی جو نا ٹینی کٹر ٹینی وائر کٹر ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی تاروں کو کٹنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ جو نا لائٹ بیٹ ہوتا ہے اس کا ویٹ بھی نہیں ہوتا بہت اچھا کرتا ہے تو یہ ڈی سی ٹو ڈی سی سٹیپ آپ بوسٹر ٹھیک ہے سٹیپ آپ بوسٹر اسے کہتے ہیں تو یہ وولٹیج کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو وولٹیج چاہیے بارم وولٹ کے اگر اپنے بیٹری پیک بنایا تو آپ کو وولٹیج چاہیے اٹھاریس وولٹ وولٹ پچاس وولٹ پہنتیس وولٹ تیس وولٹ آپ اپنی مرضی سے اس کے ذریعے وولٹس کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی چاہے آپ جو نا اس کے مدد سے وولٹ کو صرف ڈی سی ٹو ڈی سی صرف ڈی سی ٹو ڈی سی آپ نے وولٹیج کو بڑھا سکتے ہیں اسے کنورٹر بھی کہتے ہیں ڈی سی ٹو ڈی سی سٹیپ آپ بوسٹ کنورٹر ٹھیک ہے تو یہ ایک کمال کی چیز ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ بھی جو زیادہ وولٹیج پر کام کرنا ہی ہے و زیادہ وولٹیج پر کچھ چیز چلانی ہے تو اس کے ذریعے آپ چلا سکتے ہیں اس کو کہہ دے ہیں مینی کروکوڈائل کلیپس ٹھیک ہے مینی کروکوڈائل کلیپس یہ جو ہنا مطلب پرس کے لئے رپیرنگ میں استعمال ہوتے ہیں حاصل کر جب آپ موائل پھون کی بیٹری نہیں ہوتی تو آپ پاور سپلائی کے آگے لگے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ مینی کلیپ بیٹری کی ہوئی جگہ پارنا پازیٹیو والی سائیڈ پازیٹیو اور نیگیٹیو والی سائیڈ پر نیگیٹیو کلیپس کو لگا کر موائل پھون کان کرتے ہیں یہ لیتھیم بیٹری جنہی ہے تیسے لیتھیم بیٹری سائل اٹھارہ چھے سو پچاس یہ اس کے لئے ہولڈر ہیں جب آپ کو بیٹری پیک بنانا ہونا تو آپ یہ جو نہ ہولڈر بہت جو نہ مضبوط جو نہ بیٹری پیک بناتے ہیں تو اس کے بعد یہ پی سی بی ہولڈر ٹھیک ہے پی سی بی ہولڈر سے کہتے ہیں یہ جو نہ پی سی بی جو بورڈ ہوتا ہے موائل فون کا یہ اس کو اچھی طرح سے پکڑ لیتا ہے آپ نے حاس کر جب آپ نے بیس وغیرہ چینج کرنی یا کچھ بھی ٹیکنیکل فالڈ جو نہ نکالنا پھون رپیر کرنا تو یہ پی سی بی بورڈ کو آپ اس میں اچھی طرح سے لگا کر آپ اسے آسانی کے ساتھ رپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر آپ نے آئی می چینج کرنی ہے یا پاور آئی سی چینج کرنی ہے یا کپیسٹر چینج کرنی ہے تو آپ پی سی بی بورڈ کو اس میں رکھ کرنا چینج کر سکتے ہیں یہ ہے مینی ملٹ دیجیٹل ملٹی میٹر ملٹی میٹر کا کام ہوتا ہے رپیرنگ میں جو مبائل مدر بورڈ جو اس میں ٹیکنیکل فارڈ کو ٹریس کرنا ٹھیک ہے اس کی مدر سے آپ ٹیکنیکل فارڈ نکال سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہیٹ شرنگ ہیٹ شرنگ یہ کام ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر جو سولڈرنگ کرتے ہیں فار اگزیمپل آپ جو موٹر ڈی سی موٹر پر سولڈرنگ کرتے ہیں یا کہیں بھی سولڈرنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد ٹیپ لگانی ہوتی ہے ٹیپ لگانے کی ضرورت نہیں آپ اس پر ہیٹ شرنگ چاہیں اور سائیڈو سے ہیٹ دیں تھوڑی تھوڑی سی تو یہ اس کے ساتھ کلوز آکر بلکل اچھی طرح سے مضبوط اس کے ساتھ چپک جائے گا پتہ ہی نہیں لگے گا ٹیپ لگی ہیٹ شرنگ اس کے لئے یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ بی سیون تھاؤزنگ یہ گلو ہے یہ مبائل روپیرنگ جو کھتے وقت جو مبائل فون سے پینل کو سیپرٹ کرتے ہیں بیک پینل یا پیک کیس کو لیدہ کرتے ہیں تو دوبارہ لگانے کے لئے اس گلو کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تین قسم کے گلو ہوتے ایک تی سیون تھاؤزنگ ایک بی سیون تھاؤزنگ ایک ہوتا ہوتا ہے ای 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 تھاؤزنگ تو اس کو آپ شوز بغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں شوز میں بھی یعنی شوز بغیرہ میں بھی یہ گلو آپ لگا سکتے ہیں کافی جو مہنگ بھی ہوتا تو یا زیادہ تار اس کا استعمال موائل پیڈنگ میں استعمال ہوتا ہے یہ ملٹی پرپس کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بیٹری ہیں 18650 لیتھیم سیل بیٹری تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر نمبر بھی لکھا ہو ہے میں ایک پروجیکٹ بنانے لگا ہوں وائی اگر بجلی چلی جائے تو وائی فائی کو بھی چالو رکھے گا اگر مجھے کوئی منی ڈریل ڈی آئی وائی جو چلانی ہے نا ڈائی بھی کہتے ہیں وہ بھی اگر کوئی چلانی ہے منی ڈریل تو اس کے ذریعے میں چلا سکوں ٹھیک ہے ڈی سی موٹر بغیرہ ڈی سی فین اس طرح کی چیز ہیں بھی اس کے ساتھ میرے پاس کافی طرح کی پہلے بیٹری پڑی ہے تقریب انداز ٹھیک ہے تین اور میں نے منگ وائی یہ تو میں اپنے حساب کساب اس پرجیکٹ بناؤں گا اور اس میں ڈی سی سی ٹی بوسٹر بھی استعمال کروں گا تو اس کے بعد میرے پاس ایک پاور بینک کے لئے پاور بینک کی ٹھیک ہے پاور بینک میڈیول چارجنگ کے لئے تو وہ بھی میرے پاس ہے اس کو بھی اس میں شامل کروں گا یہ مطلب پرپس کے لئے میں ایک چھوٹا سا پرجیکٹ بناؤں گا آنے والے دنوں میں شیئر کروں اس کے بعد یہ مبائل ایجیس سولڈرنگ وائر ہے 0.7 ایم کی یہ مبائل روپیننگ میں استعمال نہیں ہوتی کسی جگہ پر بلکل نام ممکن ہے اس کا استعمال ہونا تقریبا یعنی کہ نہ کے برابر مبائل روپیننگ میں زیادہ 0.4 ممکن استعمال ہوتی ہے سولڈرنگ کے لئے تو یہ زیادہ بڑی سولڈرنگ کے لئے بڑی باہر پر سولڈرنگ کرنے کے لئے ٹی وی کے پی سی بورڈ بغیرہ پر اس طرح کی چیزوں پر یہ استعمال ہوتی ہے مبائل پیڑنگ میں استعمال نہیں ہوتا میرے پاس 0.4 امم کی پہلے پڑی ہوئی ہے سولڈرنگ بہر میں استعمال کرتا ہوں اس کے بعد بٹن چھوٹے بٹن اس کو بیو اس پر 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 آن آف سویچ آپ اوپر دبائیں گے آف ہو جائے اس کے ذریعے چھوٹے بٹن سویچ آن آف سویچ آن آئے اس کے بعد یہ بٹن سے دو شریعت 5 ام پیر 3 ام پیر تاک ڈی سی کرانڈ کے لئے کام کرتے ہیں تو میرے گرم میں سی لگ ہیں اوپر پیانل لگ ہوں ان کے نیچے میں نے ہر پر لگ دا لگ لگ اس کے لئے اس کے بعد یہ باکس ہے اس میں تقریباً ٹویل باکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھا پورے ٹویل باکس ہے چار اوپر ہے چھے چار نیچے چھے اوپر ہیں تو آپ آٹھ اوپر ہے سوری تو یہ بارہ باکس ہے ٹوٹل آپ اس میں رپیرنگ ٹولز بغیرہ کو آسانی کے ساتھ محفوظ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیوار کی سائیڈ پر پکا فکس لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھا ہے اس کے پیچھے سورا ہے چار سائیڈ اوپر تو آپ اسے دوار کے ساتھ پکا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں پرابل میور آگیا آپ کو نکال کر اس میں سے ایک باکس اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں کچھ بھی ٹولز بغیرہ رکھ سکتی ہیں کچھ بھی ٹویزر جو کچھ بھی آپ چاہے نہ رکھ سکتے ہیں میں یہ میں نے اس کے لیے مغوایا تو اس کو دوار کے ساتھ فکس کروں گا یہ جی ہے لیڈی لائٹ ٹھیک ہے یہ بھی میں نے مغوایا اسی پروجیکٹ میں نے میں نے اسے کو استعمال کرنا یہ بھی اسی پروجیکٹ میں جو نے استعمال ہوگی لیڈی لائٹ ٹھیک ہے تو میں اس پروجیکٹ پر کام کروں گا تو آپ کے ساتھ پھر ویڈیو بنا کر شیئر کروں گا آپ دیکھ لیں گا یہ مطلب پرپس کے لیے میں نے مطلب جو نا پرڈکٹس مغوایا ہے ٹھیک ہے یہ جو نا پینیسونک جو نا کے میڈ ان جیپان کے جو نا بیٹری ہے ٹھیک ہے بیٹری سیل تو یہ وہی سیل ہوتے ہیں جو مائل فون میں بیٹری ہے بات شیئر میں ڈیفرینس ہے یہ وہی ڈرائی بیٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سٹیپ اپ ڈی سی بوسٹر ہے اس کو بھی میں اسی پروجیکٹ میں استعمال کروں گا ٹھیک ہے کانو آڈٹر ہے جو اپنی مرضی کے مطابق جو نا بولٹیج کو ایڈیسٹ کر لوں گا جہاں پر آپ مجھے بولٹیج کی ضرورتی وہاں پر جو نا میں ملٹیج کو بڑھا بھی سکتا ہوں اس کے ذریعے کام بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سب اسی پروجیکٹ میں استعمال ہوگا اس کے بعد یہ نا موبائل ڈی سالڈرنگ سکھر پامپ کہتے ہیں سکھر پامپ ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ بیس بغیرہ کو چینج کرتے ہیں نا تو اسے ہیٹ دے کر لیتا جب کرتے ہیں تو کچھ جو نا سالڈرنگ جو نا وہ رہ جاتی ہے کچھ پوائنٹس میں تو یہ آپ اس کو ہیٹ دے کرنا جب پامپ کو اوپر پوش کریں گے تو یہ نیچے جو نا اڈجسٹ ہو جائے گا پھر یہ بٹن لگا ہوا سائیڈ پر اوپر کی طرف تو اسے دبائیں گے تو یہ ویکیوم کی طرح نا اسے اپنی طرف کھینج لے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح کام کرتا ہے تو یہ ہے جی وہ بتا رہا تھا نا پاور بینک ٹھیک ہے پاور بینک چارجنگ میڈیول ٹھیک ہے تو یہ دیکھا آپ نے یہ بھی اسی پروجیکٹ میں میں نے استعمال کرنا اس کو بھی ٹھیک ہے اس کے ذریبائل فون وغیرہ کو چارج کروں گا ٹھیک ہے تو وہ پرابلم نہیں ہے اس کو بھی اسی پروجیکٹ میں جو میں استعمال کروں گا اس کے پروجیکٹ میں میں نے وائ فائی بھی جو ہنا وائ فائی بھی کو بھی چالو رکھنا ہے اگر مجھے کچھ ضرورت پر ہے ڈی سی کرنٹ کی زیادہ بولٹیج میں تو بھی اس کے ذریعے میں کام لوں گا کیونکہ میں سمجھ لوں کہ بڑا بیٹری پیک بناوں گا یعنی کہ پاور بینک کہہ لیں ڈی سی پاور بینک کہہ لیں وہ بناوں گا اور اپنی مرضی کے مطابق بولٹیج کو کام یا زیادہ بھی کر سکتا ہوں پیر وغیرہ کو بھی تو وہ مسئلہ نہیں ہے تو اس کو بھی ان کے ساتھ اسی پروجیکٹ میں شامل کروں گا تو آنے والے دنوں میں میں اس پر ویڈیو بناوں گا تو یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ جو نا ویڈیو شیئر کر دیں تو یہ ہے فور ایس بی ایم ایس ٹھیک ہے چالیس سمپیر کا بی ایم ایس ہے بی ایم ایس کا مطلب ہوتا ہے بیٹری مینجمنٹ سسٹم جب آپ بیٹری کو پیرلال یا سریز میں کرتے ہیں تو کچھ بیٹری جو نا جلدی چارج ہو جاتی ہیں اور کچھ آدھی چارج ہوتی ہیں تو بی ایم ایس ان کو مینج کر کے نا یعنی کہ ایک جیسا یہ اکسان طور پر اسے جو چارج کرتا ہے تو جب چارج فل ہو جائے تو یہ بند کر دیتا ہے اس سے بیٹری کے بلاسٹ ہونے کا آت رہی ہے بیٹری کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے ڈیمیج بغیرہ نہیں ہوتی ہے آدھی بیٹری نہیں ہے ساری بیٹری کو مکمل طور پر یہ اکسان چارج کرتا ہے اور اس کے ذریعے جو بیٹری کی لائف ہے وہ بھی کافی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کام ہے یہ چالیس سمپیر دک میکس جو کام کرے گا اگر بیٹری پیک آپ نے بنانا چالیس سمپیر کے لیے یہ چالیس سمپیر کے لیے نا فور ایس بی ایمیس ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کے پوائنٹ دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی جو جب میں کنیکٹ کروں گا تو آپ کے ساتھ اس کی بھی میں ویڈیو شیئر کروں گا ٹھیک ہے اصل میں نے کامیس کا یہ بی ایمیس کے ذریعے بیٹری پیک کو میں چارج کروں گا تو یہ سب میں نے جو سامان یعنی پرڈکٹ ٹول وغیرہ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے تو آنے والے دنوں میں دنوں میں آپ کے ساتھ موائل پیرنگ کرنے کی تمام ویڈیو شیئر کروں گا کیونکہ موائل پیرنگ پر زیادہ میں دکھاؤں میری شاپ وہی ہے موائل پیرنگ کی تو اسی بار میں نے جو ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت شاپ پر جو نا ویڈیو بنائی نہیں جا سکتی کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی کسٹمر آج تو اسے روکا نہیں ہے روکا نہیں جا سکتا کیونکہ بار بار تو یہ میں گار پر ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو چی موائل پیرنگ کے لیے موائل پیرنگ کے لیے میرے کے پاس کافی ٹولز ہیں وہ میرے پاس پہلے سے پڑے ہوئے ہیں وہ کسی دن موائل پیرنگ کے لیے تمام ٹولز کی نا میں آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا یعنی کن کن ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو پروجیکٹ میں جو بیٹری وغیرہ بٹرن وغیرہ یہ نا جو پروجیکٹ میں استعمال ہوں گے سب ٹھیک ہے تو اگر آپ چھوٹے گاؤں یا قصبے میں یا شہر میں کام سیکھتے ہیں تو ان کے پاس موائل پیرنگ کی مط Rights کی مطلق ہے تو ان کے پاس آپ کو کبھی نہیں بتا سکتے ہیں پاور آئی سی کو ڈے کو ٹھیک ہے Limit اس کے لیے ہوتی ہے مبائل فون ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو وہ بھی آنے والے دنوں میں وہ مبائل پیرنگ بار ہی ویڈیو بناوں گا تو یہ الیکٹرونکس کا کام ہے تو اس لیے میں کار پر چھوٹا سا پرجیکٹ بنانے جا رہا تھا ہے تو اس لیے میں نے کچھ مال جو نہ منگوایا ہے مارکیٹ سے تو میں نے کہا جو نہ آن لائن پارسل جو میرا چکا ہے تو آپ کے ساتھ میں ویڈیو بنا کر شیئر کر دوں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیا کریں کیونکہ سبسکرائب کریں میں جو نہ آسان الفاظ میں جتنی بھی جو نہ ناولیج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ سلسلی سی طرح ویڈیو میری دیکھتے رہے ہیں آنے والے دنوں میں میں مبائل پیرنگ کے مطلب کی ویڈیو بناوں گا تو آپ خود بہت سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ جو نہ آپ مبائل پیر کرنا سیکھ جائیں گے ٹیکنیکل فارڈ ہو مدربورڈ میں کوئی بھی قسم کا فارڈ ہو نا ٹیکنیکل تو اس کو اب حال کر گئے مبائل فون کو بلکل ڈیڈ مبائل فون کو بھی آپ بلکل صحیح طریقے سے استعمال کرنا جو نہ سیکھ جائیں گے اس کے رپیر کرنے کا کام نہ رپیرنگ کا کام آپ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بیسک ناولیج ہے ناولیج بیسک ناولیج نہیں بھی ہے تو تاب بھی آپ سیکھ جائیں گے وہ مسئلہ نہیں ہے تو میں ایک ویڈیو پروجیکٹ پر بناوں گا اس کے بعد انشاءاللہ مسلسل جانا مبائل فون کی رپیرنگ پر جانا ویڈیو بناوں گا تمام قسم کے جو نا نکائس جو مبائل مدربورڈ میں پائے جاتے ہیں ان پر ویڈیو بناوں گا ایک ایک کر کے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھا سمجھا تب ہی جاؤں گا آج کر جو مبائل فون آ رہی ہیں جو بیس ہزار پندرہ سے ہزار کیلینج سے نیچے نیچے مبائل فون جو پیچ آپ ان میں بہت ٹیکنیکل پرابلم آ لی ہیں تو اب ان کو نا آریدہ گئے ٹھیک ہے جب وہ پاور آف ہاں ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آن نہیں ہوتے وہ بہت مشکل کام ہے جو جن کے پاس بیسک نہ ہو لی جاتے ہیں وہ اسے پاور آن نہیں کرتے وہ پینل کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ دن تو وہ صحیح چلتے ہیں پھر نہیں چلتے تو آپ جانا ان سے گریز کریں اس کی اوپر کی رینج سے نا وہ مبائل فون آپ پیچ